یہ نجر آ رہی ہے کیونکہ بڑی مہتپن بات ہے اس بات منموہن سنگھ راشت پتی بھون پہنچے ہیں اور راشت پتی بھون میں وہ اپنا استفار سوپیں گے منموہن سنگھ اور سفارش کریں گے لوگ بھنگ کرنے کے اس کے عاد نئی سرکار کا راستہ ہوتا ہے صاف دوسری طرف ایک طرف وہ راشت پتی بھون پہنچے ہیں اور دوسری طرف استطیع نجر آ رہی ہے دلی ائرپورٹ ایرو سٹی دھولا کون آئی گیارہ مرتی تین مرتی بی جے پی مکھیال ہے یعنی یہ استطیع بتاتی ہے کہ دلی میں نرندر موڈی کے سواگت کی کس روپ میں تیاری نہیں تھی بلکہ کتنا اتصال لوگوں میں تھا نرندر موڈی کی پراستی پہچان گجرات سے جڑی ہوئی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن نرندر موڈی جس پرستیوں کے بیچ سے جوستے ہوئے پردھان منتری پت تک پہنچے ہیں وہ ظاہر طور پر ایک ایسے سنگرشیل ویکٹت کی نشانی ہے جس کے ذریعے کہا جا سکتا ہے کہ بیتے دنوں راجنیتی نے ہاشیے پر پڑے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا ان کے ساتھ اس کے کوئی سروکار نہیں تھے نرندر موڈی پاریوارک طور پر ایسی پرست بھومی سے نہیں آتے ہیں جہاں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ہر طریقے سے انہیں جندگی کی سویدھائیں ملتی رہی ہو سنگرش بچپن سے دیکھا پاریوارک پریویش میں جس طریقے کا سنگرش نرندر موڈی نے دیکھا اس دیش میں کسی بھی طریقے سے اس طرح کا سنگرش حال فلال کے دور میں نہیں دیکھا گیا لال بہدر شاشتری کے بارے میں ذکر جرور ہوتا ہے وہ کتنی کٹنائی کے ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی کی کیسے ندی تیر کے جایا کرتے تھے پڑھتے تھے اور کسان پریوار کے تھے لیکن اس سے اتر یہ ایک دوسری پرستی ہے جس میں ماں مزدوری کرتی ہے ماں دوسرے کے گھر میں کام کرتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے نرندر موڈی وہاں سے نکلتے ہیں سنگ کا آسرہ ملتا ہے وہاں پر ویچار سامنے آتے ہیں ویچاروں میں ایک وستار آتا ہے دیش کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سموچے دیش میں گھمکڑی پن بھی ہوتا ہے تمام لوگوں سے جڑتے ہیں ان بیچ میں سنگ کی سوچ ان کے بھیتر کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے اور اس کے بعد وہ پرچارک سے جو راجنیتک سویں سیوک کے طور پر آتے ہیں تو اس کی ایک نئی پہچان گورننس کے طور پر گجرات میں نظر آتی ہے جس میں وکاس کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے تقنیق کا استعمال کیا ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کس طریقے سے انکول پر استطیع بننی چاہیے یہ ساری چیزیں نرندر مودی نے اپنے کام کے طور طریقوں سے بتایا اور گورننس کا ذکر وہ بار بار کرتے رہے کہ گورنمنٹ نہیں گورننس کا ذکر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں دلی کی سطح کو لے کر لوگوں کے امیدیں اس لیے کہیں زیادہ ہے کیونکہ نرندر مودی نے ان سپنوں کو نہیں جگایا ہے جس کا ذکر کانگریس یا ایکنومک ریفارم یا آرتک صدار کے ذریعے منموہن سنگ کیا کرتے تھے اس دور میں وکاس کا کھانچہ بلڈنگوں میں دیکھا جاتا تھا یہ جو اب تصویریں دراصل دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پر جب ہنسدیے بورٹ کی بیٹک ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر انت کمار آئیں گے اور میڈیا کو سمبودت کریں گے یہ تصویریں اسی کمرے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ اس کمرے میں پریس کونفنس ہونی ہے نرندر مودی کا سمبودن نہیں ہوگا جیسی جانکاری مل رہی ہے اور وہاں پر میڈیا اگر سامنے وہ آتے ہیں اور سنسدیے بورٹ کی بیٹک کے بعد تو ہو سکتا ہے کچھ سوالوں کے جواب وہ دیں لیکن یہ میڈیا کے لیے کمرہ بنایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام کرسی لگائی گئی ہے سنسدیے بورٹ کی بیٹک ایک الگلال کشنوانی اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر پہنچ چکے ہیں انجنا کشب نے دراصل یہ ریلی نکل رہی تھی اس سمیں منعکشی لیکی سے بات کی ہم موجود ہیں اے پورٹ پر اور یہی سے نریندر موڈی کا کافل آگے بڑھ رہا ہے زبدست جوش جن سمرتن جننائک بن گئے کیا نریندر موڈی جننائک تھے اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں اور بنے نہیں پہلے سے تھے اور اس لیے جو سٹیج ان کو ملا ہے وہ جننائک ہونے کے کارن ملا ہے منعکشی لیکی جیت کر آئی ہیں دلی سے اور اب دلی میں جو کلین سویپ ہوا ہے اس پر نریندر موڈی جی سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا میری ملاقات ہو ہی نہیں پائے کیونکہ اتنا بھیڑ تھا اور اس سیلاب میں میں اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی کہ جب یہ سب خاتم ہوگا سلسلہ تب میں آگے جاؤں گی اور اس سب کے بیچ میں پاس لے کر اندر جانا اور وہ سب کچھ بھی کہیں نہ کہیں ناممکن سا دکھا اب اپنے ہی سانسات اس بھیڑ میں کھو جائیں گے نہیں پر یہ بھیڑ اور یہ جن سالاب ایسا ہے جو کہ بھارت کے پردان منتری کے پرتی ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اتنا 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 ہے اور اس اتنا پر ان کی آستہ پر ہم لوگ کھرے اتریں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے امیدیں جگائی ہیں جادو کی چھڑی ایسے کوئی وہ نکالیں گے اور اچھے دن آ جائیں گے لوگ جھلک پانے کے لئے اور کہتے ہیں جھلک سے ہی اچھے دن آ جائیں گے دیکھئے ایک وشواس جو جنتہ کا انہوں نے جیتا ہے اور اس میں میں ایک چیز اور کہنا چاہتی جو بہت لوگوں نے اس وشے پر نہ سوچا ہے نہ بات کی ہے وہ یہ کہ وہ ایسے ویکتی ہیں جو کی ٹارگیٹ لے کے چلتے ہیں دو سو بہتر پلس کا ٹارگیٹ لے کے چلے اور دو سو تیرہ سیروں نے پہنچایا تو ٹارگیٹ لیا اور اس کو پورا شکریہ ملاخشی لے کیجئے ہمارے ساتھ جن کا یہ کہنا ہے یہ واقعی بڑی بات ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا کس طریقے سے دو سو بہتر کا ٹارگیٹ ٹیکن چلے تھی اور دو سو تیرہ سی تک بی جے پی کو پہنچا دیا یہ بہت مہتپون بات ہے کیونکہ شروعات میں جس بھروسے اور آتوشواس کے ساتھ نرندر موڈی نے چناؤ پرچار کی کماند تھامی تھی اس کے طورت بات سے جس تیجی اور روانگی کے ساتھ اس دیش میں انہوں نے گھومنا شروع کیا انہوں نے بقاعدہ ٹیم بنائی وہ ٹیم دو سو بہتر میشن کے ساتھ جڑی سوشل میڈیا اس میں جڑا وہیوہ طبقہ جڑا جو اس دور میں پرشان حیران سلک پر گھومتا ہے مفلسی میں رہتا ہے وہ ساتھ میں جڑتا چلا گیا کارما بنتا چلا گیا بڑھتے چلا گیا اور یہ استطیعہ آگئی ریما جی بتائیے کیا ہرا ہے وہاں پر دیکھیں بیتھک چل رہی ہے سرسون جی اور اب جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ یہ جو پورا منج تیار کیا گیا ہے سواغت کی تیاری ہے اس میں موڈی بھی رہیں گے ایسا پتہ لگ رہا ہے حالانکہ ابھی ٹک پارٹی پوری طرح سے نہیں کہہ رہے کھل کر اور یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ سبھی بڑے نیتا رہیں گے لیکن اب یہ ہی لگ رہا ہے کہ مریندر موڈی وہاں رہیں گے حالانکہ سمبودھان ضرور راجنا سنگ میڈیا سے باتشیف جو ہوگی وہ راجنا سنگ کر سکتے ہیں لیکن سوال اب یہاں یہ ہے کہ اگر سلسدیے بورڈ کے سبھی لوگوں کو وہاں پر لے کر جایا جائے گا اس کے بعد ایک فوتو آپ کرانے کے لیے تو کیا لالکش ریڈوانی وہاں پر جائیں گے کیونکہ کل سے اب تک ہم یہ تو دیکھے رہے کہ ان کی بڑی لینگویج بدلی ہوئی ہے سب سے پہلے جیسے ہی نتیجہ ہے تو لالکش ریڈوانی خود اپنے گھن سے نکل کر پارٹی آفیس آئے یہاں انہوں نے کارے کرتاؤں کو سمبودھن دیا تو کہیں نہ کہیں جو ایک پورے بدل سے سمی کرر ہے اس میں اب کیا لالکش ریڈوانی بھی اپنا آشروان موڈی کو دینے اس منچ پر جائیں گے یہ ایک دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی یہ آپ نے ایک بڑی مہتپن بات کی کیونکہ ہم نے دیکھا جب بی جے پی چناؤ جیت گئی انڈی اے جیت گیا اس وقت بھی جو ویسلیشن کر رہے تھے لالکش ریڈوانی وہ تین باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جیت ملنے کی سب سے بڑی وجہ بی جے پی کے ساتھ یہی ہے کہ اس دور میں مہنگائی تھی اس دور میں بھستہ چار تھا اور اس دور میں کشاشن تھا یعنی شاشن تھا ہی نہیں لیکن اس پوری پرکڑیا میں انہوں نے نرندر موڈی کا نام نہیں لیا تھا اپنے ویسلیشن میں تو جس وقت آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ انہیں آشیروات دیں گے یا نہیں آشیروات تو دیں گے سوال صرف اتنا ہے بھومی کا کیا ہوگی اب لالکش ریڈوانی کی اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے بلکل دیکھیں پرسو رات کو پرسن جی جو ہم پورا وی جے پی میں سین دیکھ رہے تھے اس سے اب تو سین پوری طرح بدل چکا ہے تصویر بدل چکی ہے ایک طرف سشمہ سوراج کو منانے کے لیے گھٹکری پہنچتے ہیں پھر راجناہ سنگھ پہتے ہیں سوشما نہیں مانتی ہیں اور وہ سیدے بھومال چلی جاتی ہیں اس کے بعد لالکش ریڈوانی کے گھر پہ بیٹکو کا دور شروع ہوتا ہے پھر روما بھارتی کو بیچ میں لائے جاتا ہے وہ ملتی ہیں لالکش ریڈوانی سے اور یہ خبریں چھنکر ان بیٹکو سے آتی ہیں کہ لالکش ریڈوانی کو اب کیا رول دیا جائے کیا انہیں سپیکر بنایا جائے وہ سپیکر کے لیے راضی ہوں گے یا سوشما منتری بننے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہی ہیں لیکن کل جو اور نتیجے آئے ہیں اس کے بعد اب کیا سوشما سواراج منع کر سکتی ہیں کسی بھی پت کے لیے یا پھر کی لالکش ریڈوانی کیا اب سپیکر بننے کے لیے وہ اترے خوش ہوں گے جتنا وہ پڑھتو رات تک خبریں چھنکر آ رہی تھی تو یہ جو سب بدلتے اب سمی کرن ہیں وہ سب سے قابلے گور ہوں گے اس بیٹک کے بعد اچھا ہمارے ساتھ ادھے مہورکر صاحب بھی جڑ گئے ہیں یہ بہت مہتپون ہم ایک چیز بتلا دیں ادھے مہورکر جی نے ایک حال میں کتاب بھی لکھی ہے اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اس گورننس کا چترن کیا ہے جو کہ پہلی بار اپنے طریقے کتاب آئی اور نریندر موڈی کا جو بات ہوتی ہے موڈل کی موڈی موڈل کیا ہے گورننس کا اور اس لئے اس کتاب کا نام بھی ہے سینٹر سٹیج انسائیڈ نریندر موڈی موڈل آف گورننس ادھے مہورکر جی جو آپ نے کتاب لکھی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں گورننس اور ایک موڈل کا ذکر ہے اور اس دیش کے بھیتر جب ایک نامک ریفورم آیا تو اس میں ایک موڈل منوہن سنگھ کا ذکر ہوتا تھا اس موڈل کو جو آپ نے پرکھا ہے وہ کیا خاصیت ہے اس میں یہ کتاب کور گورننس پہ ہے نریندر بھائی کی جیسے کی ویبران گجرات کے بارے میں کبھی پبلیسٹی ہوئی ہے تو اس میں ویبران گجرات نہیں ہے اس میں کور گورننس ہے اگری کلچر پاور وارٹر ان کا نولیج ویژن سکیل ڈیولویمنٹ کا جو ویژن جس کی بہت ضرورت پڑی یہ دیش کو آگے جا کے use of technology in governance اور ان کے آٹھ ویجنری انیشیٹیوز کل کتاب کل ملا کہ یہ کتاب کا فوکس ہے دوسرا اس کتاب میں ایک پہلے جو فرس چپٹر ہے یہ چپٹر میں خود نے لکھا ہے اور میرا جو ان سے انٹریکشن رہا میں جو ان کو سمجھ پایا اسکا بھی ہو رہا ہے اس کے اندر پہلا کافی لمبا چپٹر ہے فرسٹ اس کے اندر جو ایک دیکھئے ایک تو یہ گورننس کا اس کا ایک فوکس ہے دوسرا ایک بڑا امپون فوکس ہے اس کا اس میں میں کہا ہے فرس چپٹر میں کہ ساتھ ساتھ سے جو دیش کی راجنیتی چلی وہ ایک ووٹ بینک جدار جراج بھی تھی جو انجریس تقضی کر رکاراتی تھی ایک وہٹ بینگ سکہ ایک موڑاڈ لٹن سکت کا موڑنی اس موڑی کا جو موڑل ہے جو مجبا ٹائیر کرتا ہے آپ دیکھ 30 مجھے ایک عبر رقے ہیں نرینڈر م disputatri حاصل کو اسم موڑی بھی جگو ایک عبر میزے رقریہ كلام طبعا ہے اstepsعت cu المAUDIO پہ تو آپ کو کھالا ہے کہ ایک گروہ کی بھانہ وہ پیدا کرتے ہیں کس آدھر پہ کرتے ہیں جیسے کہ ڈسٹرک کا عیزیبیشن ہوں کا ہوتا ہے